ہلو فرنٹس کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے نادیا سائل ولوگز میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں آلو اور گوشت کی ریسبی آدھا کلو گوشت لے لیں گے تین سے چار عدد ہم نے آلو کٹ کر لیے ایک پریشر ککر لیں گے اس میں تین سے چار شمچ آئل لیں گے دو عدد باری کٹی ہوئی پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو ہلکا براؤن ہونے تاکہ ہم پکاتے رہیں گے پیاس سنہری براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ایک چمچ لسندرکی پیسٹ شامل کریں گے پیازوں میں لسندرکی پیسٹ کی بنائی کر دی ہم نے اور اب اس میں ہم تین عدد ٹوماتروں کی پیسٹ بنا لی تھی اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا ایک چمچ لال مر شامل کریں گے ایک چمچ نومک شامل کریں گے آدھا چمچ حلدی شامل کریں گے ایک چمچ زیرا شامل کر دیں گے اور مسالے کو اچھی طرح سے پکائیں گے مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں گوشت شامل کر دیں گے اور گوشت کی بنائی کریں گے اب گوشت کی جتنی اچھی بنائی کریں گے اس کی ہمک بلکل ختم ہو جائے گی ہم دس منٹ اس کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے اور اس میں ہم پانی شامل نہیں کریں گے گوشت کو دس منٹ ایسے پکنے دیں گے دس منٹ گزر چکے ہیں اور گوشت میں تین گلاس پانی شامل کر دیں گے گوشت کو بیس منٹ پکنے دیں گے بیس منٹ گزر چکے ہیں اور گوشت اچھی طرح سے پک چکا ہے گوشت کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے تین سے چار منٹ گوشت اور آلو کی اچھی طرح سے بھنائی کریں گے ہم نے آلو اور گوشت کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں ایک گلاس پانی شامل کریں گے اور گوشت اور آلو کو اچھی طرح سے پکنے دیں گے اب ہم اس میں کچھ مسالہ جات شامل کریں گے ایک چمچ دھنیا پاورڈر شامل کر دیا ایک چمچ گرم مسالہ بیس منٹ کے لیے میڈیا و آنچ پہ ہم آلو اور گوشت کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے ملتے ہیں جی بیس منٹ کے بعد بیس منٹ گزر چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو گوشت بلکل تیار ہو چکا ہے اب یہ آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ رہا جی آلو گوشت کا فائنل لک اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں امید ہے میری آج کی ریسپی بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی آپ سب بھی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ سب میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور انہیں پسند کرتے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں آپ سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں خدا آپ کی سب پریشانیاں دور کریں آج کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں